اسلام علیکم دوستو میرا نام جواد احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جے ٹیٹوریلز دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا گوگل پلے سٹور کے ایسے ڈریپس اینڈ ٹریکس سیگریٹس بتاؤں گا گوگل پلے سٹور کے جو کہ آپ کو بتاؤنے چاہیے اگر آپ گوگل پلے سٹور کے یوزر اور پلے سٹور یوز کرتے ہو پلے سٹور سے ایپس وغیرہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہو تو آپ کو پلے سٹور کے یہ جو ٹرپس ہیں یہ جو ٹریکس ہیں یہ آپ کو ضرور بتاؤنے چاہیے تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو پہلے نمبر پر آتا ہے وہ ہے ویش لسٹ کا ایک ٹو ویش لسٹ تو اگر آپ کسی بھی اپلیکیشن پر کلک کرتے ہو یا ایسے یہاں سے جو ہے کسی بھی اپلیکیشن کو اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو اس پہ کلک کرتے ہو تو یہاں پہ تین ڈوٹ پہ کلک کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کو آپشن ملتا ہے ایڈ ٹو ویش لسٹ کا تو اس کا میں آپ کو فانکشن بتاتا ہوں اگر مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی اپلیکیشن گوگل پلے سٹور پہ اچھی سی مل جاتی ہے بہت زبردستی اپلیکیشن مل جاتی ہے لیکن آپ اس اپلیکیشن کو اس وقت ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے یا تو آپ کے ایم بیس کم ہوتے ہیں یا تو آپ کا جو انٹرنیٹ پیکج ہوتا ہے وہ سلو ہوا ہوتا ہے یا تو کچھ بھی جو عیشو ہوتا ہے تو لیکن آپ اس اپ کو مس نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے ویش لسٹ میں سیف کر سکتے ہیں ویش لسٹ میں سیف کرنے کے بعد پھر آپ کی جب بھی مرضی ہوگی نا جب بھی آپ کا من کرے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جو ہے آپ کو تین ٹوٹ پہ کلک کر لینا ہے اور یہاں سے ایڈ ٹو ویش لسٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ جو ہے بھی ویش لسٹ پہ جو ہے سیف ہو چکی ہے تو پھر آپ جب بھی پلی سٹور میں آئیں گے اور اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں گے تو آپ کو یہاں پہ سائٹ میں تین جو آپ کو لائنیں دکھ رہی ہوں گی گروپلے کے ساتھ میں ادھر کلک کریں گے اور نیچے آپ کو چوتھے نمبر کا آپشن ہے ویش لسٹ کا ادھر جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ ایپس مل جائیں گے وہ تمام کی تمام ایپس مل جائیں گے جو اپنے ویش لسٹ میں سیف کیے ہوں گے تو دوستو اگر آپ بھی پلی سٹور سے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں لیکن پھر جب اس کے نئے نئے اپ ڈیٹس آتے ہیں تو وہ اپ ڈیٹ ہونے لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ کا پیکج بھی کم ہوتے آپ نے جو ہے بیس تیس ایم بھی رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں تو اس سے آپ کا ڈیٹا بھی ضائع ہوتا ہے آپ کا پیکج بھی ضائع ہوتا ہے اور آپ کی خلاف برجی ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ آپ نہیں چاہتے ہوتے کہ یار اس کو اپ ڈیٹ کریں کچھ اپلیکیشن ہوتی ہیں جن کے جو پرانے ورشنز ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے لیکن جو نئے جاتے ہوتے کہ یہ اپ ڈیٹ نہ ہو لیکن اپ ڈیٹ ہونے لگتا ہوجاتے ہیں تو اپ ڈیٹ لیپ ڈیٹ جو ہوتی ہے ان کو بند کرنے کے لیے آپ نے سیٹ پہ سے تین ڈوٹس میں جانا ہے اور یہاں سے جو ہے اپنے سیٹنگز میں چلے جانا ہے سیٹنگز میں جانگے تو یہاں سے جو ہے آپ کو اپنے میں رہا ہوگا تیسرے نمبر کا اپ ڈیٹ ایپ ادھر کلک کر لینا ہے اور آپ کو یہاں پر تیسے نمبر کا جو آپشن ہے ڈانٹ آٹو اپ ڈیٹ اپس تو اس پر ٹھے لگانا ہے تو فرین اس کا جو آئے جو مفید آپ کو جو ہے ریزن ملے گا مفید جو آپ کو ریزلٹ اس کا ملے گا کہ جو بھی اپلیکیشنز ہوں گی وہ آٹو اپ ڈیٹ نہیں ہوگی مطلب کہ اپ ڈیٹ نہیں ہوگی آپ کے خلاورزی نہیں ہوگی تو آپ جب اپنی مرضی سے چاہے آپ جب بھی چاہے تو اپلیکیشنز اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ جو تیسرے نمبر کا فیچر آتا ہے پلائر سٹور کا وہ یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا اگر آپ جو ہے نیچے اس کو اس کو سوائپ اپ کریں گے رائٹ کی طرف تو آپ کو یہاں پہ اپشن مر رہا ہوگا آرلی ایکسس کا آلی ایکسس کا آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بڑا مفید ہے آلی ایکسس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ تمام کی تمام وہ اپلیکیشنز آپ کو مل جائیں گی جو ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی ٹھیک ہے جو ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی جو کامنگ سون ہوتی ہے آرلی ایکسس میں آپ کو جو ہے وہ تمام اپلیکیشنز مل جاتی ہیں جو ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی جو نیو ہوتی ہے بلکل بلکل اور اس کا جو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی زبردہ زبردہ سی اپلیکیشنز جو کامنگ سون ہوتی ہے تو ان کو آپ آرلی ایکسس کر سکتے ہو مطلب کہ جل سے جلد ان کو جیسے ہی ریلیز ہوں گی تو آپ سب سے پہلے یوز کر سکتے ہو اس کو سب سے پہلے کھل سکتے ہو کوئی اپ ہے تو اس کو اپ سے پہلے یوز کر سکتے ہو مطلب کہ آرلی ایکسس آپ لے سکتے ہو آفری ایکسس کا بہت مفید یہ آپشن ہے اور اس میں آپ کو تمام کی تمام اپلیکیشنز گویمز تمام کیت مر łatی ہوتی이 ہیں جو نیو ہوتی ہیں تو دوستو آپ اگر کچھ بھی ٹائپ کرتے ہو تو یہاں پہ سیو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے ابھی پہلے پہلے جو ہے ٹچ وی پین ٹائپ ہوا تھا کیا تھا اور ٹچ وی پین میں نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا تو یہاں پہ سیو ہے میں نے پیکس آرڈ ڈاؤنلوڈ کیا تھا تو وہ بھی یہاں پہ سیو ہے تو یہاں پہ ہماری جو ہسٹری ہوتی ہے سرچ ہسٹری ہوتی ہے وہ سیو ہوتی جاتی ہے جو بھی ہم سرچ کرتے ہیں جو بھی ہم ٹائپ کرتے ہیں وہ یہاں پہ سیو ہوتا جاتا ہے تو یہ جو سرچ ہسٹری ہے نا اس کو اب ہم کیسے ہائیڈ کر سکتے ہیں اس کو ہائیڈ کرنے کے لیے آپ نے جانا ہے تین لائنوں میں اور یہاں سے اپنے سیٹکس میں آنا ہے سیٹکس میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو پانچوے نمبر کا آپشن میں رہا ہے کلیئر لوکل سرچ ہسٹری اس میں آپ نے جانا ہے اور جو ہے یہاں سے ریموو کر لینا ہے تو دوستو اگر آپ بھی چیک کرنا چاہتے ہو کہ آپ کا پلی سٹور جو ہے اپ ڈیٹڈ ہے یا نہیں آپ کا پلی سٹور جو ہے نیو ورزن کے ساتھ کمائن ہے یا نہیں تو اگر آپ کے پلی سٹور میں بھی جو ہے کچھ ایشیوز ہیں اگر آپ اپنے دوستوں کے پلی سٹور کو دیکھتے ہیں میرے دوست کا پلی سٹور اتنا اچھا ہے اس میں نیو نیو اپلیکیشن بندہ ایکسس کر پاتا ہے لیکن میرے پلی سٹور میں تو یار ایسا کوئی نیا نیا اپلیکیشن آتا ہی نہیں اور کچھ گھر بڑے تو اگر آپ بھی چیک کرنا چاہتے ہو کہ ہمارا پلی سٹور اپ ڈیٹڈ ہے یا نہیں اس کے چیک کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ لیفٹ میں آپ کو تین لائن ہے جو دیکھ رہی ہیں اس میں جانا ہے اور اس میں جانے کے بعد جو ہے آپ نے یہاں سے سیٹنگز میں چلے جانا ہے سیٹنگز میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو نیچے مل رہا ہوگا پلی سٹور ورزن پلی سٹور ورزن پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کو جو ہے بتا دے گا کہ آپ کا پلی سٹور ورزن جو ہے اپ ڈیٹڈ ہے یا نہیں تو یہاں پہ مجھے بتا رہا ہے گوگل پلی سٹور is up to date مطلب کہ جو ہے اپ ڈیٹڈ ہے تو آپ کو جو ہے بتا دے گا کہ آپ کا اپ ڈیٹڈ ہے یا نہیں اپ ڈیٹڈ ہے یا نہیں آپ کو پورا بتا پائے گا پھر آپ جو ہے اس کو اپ ڈیٹ یہاں سے کر پائیں گے تو یہ اگر آپ کا پلے سٹور بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو آپ یہاں سے چیک کر کے جو ہے اپ ڈیٹ کر لیجئے تاکہ آپ کا پلے سٹور بھی جو ہے نیا بن جائے تو یہ تھی میری آج کی کچھ میں نے آپ کو ٹپ سینٹر ایک فیچرز بتائے پلے سٹور کے جو کہ بہت کام کے اور بھی بہت ساری فیچرز ہیں لیکن میں نے آپ جو مین مین ہیں بتا دیئے تو امید کر تو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی وی ہے ٹیپ سینٹریکس ٹیکنالوجی ویڈیوز جو ہے ڈیلی لیتا اللہ کے جو ہے آپ کیلئے لاتا رہتا ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ